اسلام علیکم ویلکم تو گوڈیا فیشن فود فیکٹری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نیٹ کے کپڑے سے ہم پیچ بنا کر بازو پہ کس طریقے سے اٹیچ کریں گے اور اس کے سائٹ پہ میں موتیاں بھی اٹیچ کروں گی اور یہ ٹیچ پٹن والے بازو ہوں گے بازو کی کٹنگ پر میری ایک اور ویڈیو ہے اس کا لکھ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے اور اس کے علاوہ جس فروک کے یہ بازو ہیں اس سے یہ کپڑا بچ گیا تھا تو ہم نے یہ بازو پہ ڈیزائننگ کرنی ہے میرے پاس یہ کاویا ہے اس سے میں اس کے سائٹ کو جلا کر سپرٹ کر رہی ہوں اور جو باریک سے پھول ہیں باریک سے پتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے ان کو بھی میں جلا کر سائٹ پہ کر دوں گی اور جتنا پیچ مجھے چاہیے اتنا میں یہاں سے الگ کر کے بازو پہ لگا لوں گی دونوں بازووں کے لیے مجھے یہاں سے پیچ اتارنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کاویا کی مدد سے کتنی آسانی کے ساتھ یہ نیٹ اس سے الگ ہو رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ نیٹنس آ رہی ہے اس میں کوئی بھی اس کے جو را ایجز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور سلائی کرنے میں بھی اتنا ہی آسان ہوگا کیونکہ باریک پتے تو میں اس سے الگ کر دوں گی تو موٹے موٹے جو اس کے پر پھول ہیں ان کے پر سلائی لگانا بھی آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے پیچ الگ کر لیا ہے اور دوسری بازو کے لیے بھی میں ایسا ہی سیم پیچ جو ہے نیٹ سے اتار لوں گی ایک بڑی کیری اور سائٹ پہ دو چھوٹے پھول اب بازو کو آگے سے میں نے فولٹ کر دیا ہے اور اس کو آئرن کر کے اس کی سینٹر سے کریز بنا لی ہے اور یہ جو پیچ ہے اس کے اوپر میں یو ایچ یو گلو لگاؤں گی تھوڑی تھوڑی سی لگاؤں گی اور اس کو میں بازو کے اوپر سیٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر سلائی میشن سے سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد جو پیچھوڑی اب بازو کی فٹنگ کی سلائی میں لگانے لگی ہوں جس کے لیے میں جو میں نے فروگ سی کے رکھی ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ کے میر کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو مہری ہے اس کی میں چار انچ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ مہری ساڑے تین انچ بھی لے سکتے ہیں بازو کی فٹنگ اور زیادہ آئے گی میں اس بازو کو فٹنگ میں سینہ چاہتی ہوں اس لیے میں کروڈ سکیل سے اس کی جو ہے فٹنگ کی لائن لگا رہی ہوں اس سے بہت ہی خوبصورت فٹنگ آتی ہے اب ٹچ پٹنگ لگانے کے لیے میں چار انچ پر نشان لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ نشان سڑے تین انچ پر بھی لگا سکتے ہیں اب اس چار انچ کے نشان سے لے کے آخر تک میں سلائی لگا لوں گی اب جو بازو کا فرنٹ سائیڈ ہے جہاں پر آرم ہو تھوڑا سا ڈیپ ہے یہاں پر جو ہے اس کو میں آگے سے فولٹ کر کے پن لگا رہی ہوں اور اس کو پلٹا کر دوسری طرف سے اس کو فولٹ کر کے ہم سلائی مشین سے سلائی لگا لیں گے اب یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پر میں نے پن لگائی تھی پن کو ریموف کر کے یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کو میں کٹنگ کر رہی ہوں اور یہاں سے فولٹ کر کے اس کو میں ترپائی کروں گی بازو کی مہری والی طرف سے میں اس کی ترپائی سٹارٹ کر رہی ہوں بازو کی مہری ڈیپ ہے اب یہاں پر آپ ٹیچ بٹن لگا دیں اگر آپ چاہیں تو دو لگا لیں چاہیں تو ایک لگا لیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے دو یہاں پر زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ میں نے فور انچ کا گیپ دیا ہے اب جہاں پر میں نے ترپائی کی ہے اس حصے پہ ہم موتیوں کو اٹیچ کریں گے اور آپ کی دیکھ لیں میں موتیوں کو کیسے اٹیچ کر رہی ہوں ایک ایک موتی کو پکا کرنا ہے اور بلکل ساتھ ساتھ جوڑ کر لگانا ہے دیپینڈی فرسencias موسیقا موسیقا بلکل اسی طریقے سے اب میں اس کے آخر تک موتیاں لگا دوں گی جہاں پر سلائی کا انڈ ہو رہا ہے بازو بن کر بلکل تیار ہے میں نے اس کے اوپر دو ٹیج پٹن لگائے ہیں اور موتیاں بھی لگ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جس ڈریس کی یہ بازو ہیں اس کی لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور یہ ڈریس بھی بن کر بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس ڈریس کی ویڈیو بھی لازمی چک کریے گا امید ہے مجھے کہ آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں اور اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ